سارے مزدور کام کر رہے ہیں اب ان میں سے کچھ پیسے جلدی سے چُرا لیتا ہوں حرام خور کتنا کام باقی ہے اب یہ اور بھی کام پڑے ہیں جی جی منشی صاحب ٹینشن نہ لو اب بھی یہ سارا کام ختم کر دیتا ہوں منشی ادھر آو باہ سنو میری جی مالک ابھی آیا جی جی مالک حکم کریں منشی کام کا حال دو مزدور کام صحیح کر رہے ہیں یا نہیں جی جی مالک الحمدللہ کام تو بہت اچھا چار رہا ہے منشی اگر کوئی بھی بندہ شکایت کا موقع دے تو کام سے نکال دو کوئی ضرورت نہیں ایسے مزدور رکھنے کی ٹھیک ہے مالک فیل حال تو سب کو اچھا چاہ رہا ہے اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے منشی آپ کام دیکھو میں تھوڑی دیر جا کے رس کرتا ہوں میں تو کہتا ہوں جتنی دیر فری بیٹھا ہوں چاچے آپ نواز کے پیسے دیاتا ہوں اس بیگ میں پیسے کیوں کم ہے منشی منشی ادھر مرو آج خیر تو ہے مالک اتنا غصے میں کیوں ہے جی جی مالک کیا ہوا آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں یہ بتاؤ اس بیگ سے کس میں پیسے اٹھائے منشی پورے دس لاکھ آئے بھائیں اس سے جلتی سے مزدوروں کو بلاؤ اور ان سب کی تلاشی لو چوری تو میں نے کی ہے کہیں ایسا نہ ہو مالک تلاشی لے میرا تو بھانڈا پھوٹ جائے گا جی جی مالک میں ابھی سب مزدوروں کو بلا کے آتا ہوں اوے جلدی آؤ تم سب کو مالک بلا رہے بڑی چوری ہو گئی ہے جی مالک کس کی چوری ہوئی ہے منشی ان کا مو کیا دیکھ رہے ہو جلتی سے ان کی تلاشی لو جی جی مالک میں بھی ان کو چیک کر دوں اوے ہاتھ اوبر کرو مالک ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے مزدوروں تم جاؤ کام کرو اپنا ٹھیک ہے مالک اب میں بھی چلتا ہوں رکو تمہاری بھی تلاشی لی جائے گی مالک آپ مجھ پہ شک کریں میں نے دس سال آپ کے ساتھ وفادداری نبھائی ہے منشی تمہاری ایمانداری کا ابھی پتہ چل جائے گا تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا مالک مجھے معاف کر دو غلطی ہو گئی منشی جب تم جی گنو نی ارکت کر رہے تھے میں اس لیم سب کچھ دیکھ رہا تھا مالک مجھے معاف کر دو میری بیوی کی طبیعت غراب تھی جس وجہ سے میں نے چوری کی مجھے یہاں سب سے زیادہ تم پر بروسہ تھا تم نے میرا بروسہ توڑا دفع ہو جاؤ ارے مزدوروں رکو میری بات سنو میں تم کو شاہ بچ دیتا ہوں میری طرف سے یہ تم دونوں کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے یہ لو تم اور یہ تم رکھو شکریہ مالک اللہ آپ کا بھلا کرے دھوکہ کھانے والوں کو دواد کے احساس سکون مل جاتا ہے دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا